بچوں کو سیفٹی انجیکشنز لگوانا بہت ضروری ہے ہسپٹل سے نکلتے ساتھ ہی آپ کو اس طرح کا ایک کارڈ بنا کر دے دیا جاتا ہے محمد کو جو ہے وہ ٹو ٹائمز انجیکشن لگ چکا ہے سو آپ تمام مدرز سے میں نے شیئر کرنی تھی کچھ احتیاطی تدابیر کیونکہ اس انجیکشن کے بعد بچے کو درد بہت ہوتا ہے بخار بھی ہو سکتا ہے اس درد میں اور اس بخار کی حالت میں ہم فوری طور پر گھر پر کیا کر سکتے ہیں اٹس بی مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹپس ان ٹوکس بائی مریم سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کا دیجئے اور بیل بٹن کو پریس کرنے اور یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے بخار بخار کو کور کرنے کے لیے ہم کولنگ جیل پیچ یوز کریں گے اگر بہت زیادہ گرمی ہو تو برف لگانے کا جو ہے وہ ریکمنٹ کیا جاتا ہے لیکن ابھی ونٹر سیزن ہے تو ہم کولنگ جیل پیچ یوز کریں گے اور اس کے بارے میں نے آپ کو گائیڈ کرنا تھا یہ آل ایج گروپس کے لیے ہے بہت زبدس چیز ہے ادر وائز بھی ہمارے گھر میں یہ جیل پیچ ہونا چاہیے بہت سے دہ بخار ہو جائے ہیٹ سٹوک ہو جائے یا کچھ جلن ہو رہی ہو ریش ہو جائے کہیں پر سکن پر الارجی ہو جائے یا کسی بھی جگہ کو آپ نے تھوڑا کولنگ ایفیکٹ دینا ہو تو یہ کولنگ جیل پیچ یوز کر سکتے ہیں ایٹ آرز اس کے جو کولنگ ایفیکٹ ہے وہ لونگ لاسٹنگ ہے اور اس کے علاوہ یہ بہت زبدس ہے اس کے پیچھے ساری جو ہے وہ ڈیٹیلز دیکھنے ہوئی ہیں ملٹی فانکشنل ہیں آپ اس کو گھر پر رکھ سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم اس انجیکشن کے بعد جو ہے وہ اس طرح بیبی کے اوپر یہ یوز کریں گے اس طرح کا جو ہے اس کی اتنی سی چڑھائی ہوتی ہے اس کو سینٹر میں سے ٹو پیسز کر لیں گے اور جس جگہ پر انجیکشن لگا ہے اس کے تقریباً آدھا انچ دور کر کے ہم یہ جل پیس جو ہے وہ بیبی کے اپلائی کریں گے اس کے لگانے کے بعد بخار تو ہوگا ہی نہیں اور اگر ہوا ہے تو فورن سے پہلے جو ہے وہ ختم ہو جا گئی یہ دیکھیں یہاں پر انجیکشن کا جو ہے وہ نشان ہے یہاں پر اور اس کے تقریباً آدھا انچ دور کر کے یہ جل پیڈ جو ہے وہ اس طرح سے لگا دیں گے کافی واتری سا جل پیڈ ہے ہائیڈرا اس میں ایفیکٹ ہے اور فورن جو ہے وہ بچہ اسے چپ کر جاتا ہے اس کو ریلیف ملتا ہے سو یہ جل پیچ اس طرح سے دونوں لیگز پر لگا دیں گے ہاف آف انچ کا جو ہے وہ ڈسٹنس چھوڑ کے اور سیفٹی انجیکشن لگنے کے بعد کوشش کریں کہ بچہ سکون سے سو جائے زیادہ اس کی لیگز ہیلے نہ وہ زیادہ موم نہ کرے سو سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے پینڈال دینی ہے بچے کو یہ بھی بخار کو ریلیف دینی کے لیے اوورال جو ہے وہ بچے کو سکون مل جاتا ہے اس کی سلیپ اچھی ہو جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے اور اگر بچہ سکون سے سو جائے گا تو اس کو پین بھی نہیں ہوگی ایڈیشن کے علاوہ بھی پینڈال میں اپنے پاس رکھتی ہوں ہر ٹائم جب بھی آپ کو لگے بچہ ڈسٹرب ہے تھوڑا رو رہا ہے تو یہ میں اس کو دے دیتی ہوں کچھ ڈاپس اور اس کے علاوہ نورسلین ڈاپس بھی میں اپنے پاس رکھتی ہوں اور تھرڈ جو ہے وہ یہ ہیں کولک ڈاپس یہ تینوں ڈاپس ہر ٹائم میرے پاس میرے بیبی بیگ میں ہوتے ہیں کیونکہ پوری میڈیسن میں سے جو ہے وہ پھر ڈھوننے نہیں پڑتے اور بیبی کا نورسلین پیٹ میں گیس ہے تو کولک اور کچھ بھی ایریٹیشن ہے تو پینڈال سو یہ تینوں آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے اب اس جس کی اتیاد کریں گے بیبی زیادہ ہلے جولے نہ ہم اس کو زیادہ کھلائے نہ اور بس اس کو یہ ایک جھلی میں سلا دیں آپ جھلی اس طرح کا سٹائن بھی رہ سکتے ہیں خود بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو جھلی میں ہی سلانا ہے اس میں وہ سمتہ رہتا ہے بچہ اور اس کو پین کم ہوتی ہے اب دیکھیں محمد سکون سے سو گیا ہے اب اٹھے گا انشاءاللہ اس کو بخار بھی نہیں ہوگا اور کوئی پین بھی نہیں ہوگی سو امید ہے یہ کچھ ٹپس آپ کو جو ہیں وہ اچھی لگی ہوں گی اور آپ کے کام آئیں گی اب آپ دیکھیں بیبی سو کر بھی اٹھ گیا ہے اور ماشاءاللہ بالکل فریش ہے کوئی بھی اس کے پین نہیں ہے اور یہ ساتھ ہی ساتھ ہم زیان کی برڈے بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس کی ہم چھوٹی سی ابھی سیلیبریشن کریں گے اور اس کا جو نیکسٹ میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی کس طرح سے ہم نے زیان کی برڈے سیلیبریٹ کی تھی میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا بچوں سے ریلے گے تمام ویڈیوز آپ کو یہاں پر ملیں گی ہر طرح کی پرابلم شیئر ہوگی اور میرا پرسنل ایکسپیرینس ہوگا اس چیز کا سو آپ کی سبسکرائب بہت ضروری ہے زیان اس وقت سو رہا ہے اٹھے گا تو اس کو ریڈی کریں گے اور اس کی برڈے سیلیبریٹ کریں گے اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے اور اس کے ساتھ مجھے دے اجازت اللہ حافظ